ریلوے کے خسارے کی کیس کی سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں سامات چیف جسٹس نے خواجہ سعاد رفیق کو فوری طلب کر لیا کہا ہم نے وزیر کو آنے سے استثناء نہیں دیا تھا ریلوے کے وزیر کو بلائیں اور بتائیں کہ آڈٹ کیسے کرانا ہے خواجہ سلمان رفیق سے کہا نئی تقرریوں پر آپ کی تعریف بنتی ہے اچھی بات ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں چیف جسٹس ساکب نسار کا لاہور کے منٹل اسپتال کا دورہ زیر علاج مریضوں کو سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا سرویسز اسپتال کے دورے کے دوران شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے نئی امارت میں پینے کا پانی میسر نہ ہونے پر چیف جسٹس کا نوٹس شہریوں کے چیف جسٹس کے حق میں نارے اپوزیشن جماعتوں کے اتجاج اور ووک آؤٹ کے باوجود مالی سال دوہزار اکتارہ انیس کے لیے چھپن کھرب اکسٹھ ارب روپے کا بجٹ پیش ترقیاتی اخراجات بڑھ گئے پیٹرول، ڈیزل، موبائل فون، سگریٹس اور چاکلیٹ مہنگی امیروں پر سپر ٹیکس برقرار لنڈے کے کپڑے اور جوتے سستے ہو گئے ایک لاکھ مہانہ کمانے والے ٹیکس سے مستثنہ قرار پریج، واشنگ مشین اور ویکیون کلینر مہنگے ہو گئے کاسمیٹکس کے سامان پر بھی ڈیوٹی بڑھا دی گئی بچوں کے ڈائپرز اور خوش دودھ کی قیمتوں کو بھی پر لگے گئے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں دس فیصد اضافہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا چھٹا بجٹ پیش کر رہا ہوں بجٹ اجلاس کے دوران زبردست ہنگام آرائی پی ٹی آئی کے مراد سعید اور آبیچ شیر علی کے درمیان جھگڑا مراد سعید دیوانہ وار دوڑے عارف الوی روکتے رہ گئے آگے پہنچ کر ساتھیوں نے بیچ بچاؤ کر آیا بجٹ تقریر کے دوران نگی ارکان نے وزیر خزانہ کا حسار کیے رکھا مفتہ اسمائی بار بار پسینہ پہنچتے رہے میں یہ پیش کش کر رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کراچی کے لیے بسیں نہیں خرید سکتی تو وفا کی حکومت ایسا کرنے کو تیار ہے وفا کی حکومت کی کراچی میں گرین لائن منصوبے کے لیے بسیں فراہم کرنے کی پیش کش سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے لیے پلانٹ لگانے کا اعلان وزیر خزانہ کا نئے مالی سال کے لیے کراچی پیکج کا اعلان بولے ایمکی ایم جو نہ کر سکی وہ نون لیگ نے کر دکھایا مفتا اسماعیل کا کراچی سے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان انشاءاللہ تعالیٰ اگر مسلم لیگ نے ٹکٹ دی اور مجھے بڑی قوی امید آئے کہ دے گی تو منسٹر فائننس بنا دیا تو ٹکٹ تو شاید دے دیں تو کراچی سے لگے شہر میں ایک آئل ٹینکر بھی داخل نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں شیری جنا کالونی میں آئل ٹینکرز کھڑے کرنے کا ماملہ عدالت شدید برہم پندرہ روز میں تمام آئل ٹینکرز زلف کار آباد منتقل کیا جائیں پندرہ دن بعد پولیس اور رینجرز کے ذریعے شہر سے نکال باہر کریں گے عدالت کی تنبیح لاہور میں تریک انصاف کے میگا شو کی تیاریہ مکمل پی ٹی آئی کل منارے پاکستان میں بڑا جلسہ کرے گی عمران خان کی کارکنوں کو آج شام ہی پہنچنے کی ہدایت آج رات جشن کا اعلان کوئٹا میں دہشتگردی کا ایک اور واقعہ جمال الدین افغانی روڈ پر دکان پر فائرنگ دو افراد جام بھار دونوں کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے انہوں نے بتایا کہ گوشت پر آ پر یہ سپلائے کرتے تھے شہر کے کافی ہوتلوں پر جو کافی اسے پوشش علاقے ہیں ان کے ہوتلوں میں لاہور کے بعد کراچی میں گدھے کے گوشت کی فروخت کا انکشاہ کورنگی انڈسٹرل ایریا کے گودام سے بوریوں میں بند گدھوں کی کھالیں برامد گوشت ہوتلوں کو سپلائے کیا جاتا تھا دو ملزمان گرفتار ڈرگ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پنجاب بھر میں تیسرے روز بھی ڈرگ اسوسییشن کی ہرطان میڈیکل سٹورز بند مریضوں کو مشکلات کا سامنا برسلز میں نیٹو گزرائے خارجہ کا اجداز خاتم اعلامیہ جاری افغانستان میں قیام ام کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے نیٹو کے مطابق پاکستان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کر سکتا ہے افغان تناظر کے سیاسی حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حوصلہ افضائی کریں گے برطانیہ کے شہر برمنگھم کی مسجد کے باہر کار سوار نے لوگوں کو رون ڈالا دو افراز زخمی کار سوار فرار تلاش جاری غزہ کی پٹی پر ہزاروں فلسطینیوں کا مظاہرہ اسٹرائیلی فارچ کی فارنگ ایک فلسطینی شہید دو سو سے زائد زخمی ہو گئے شمالی اور جنوبی کوریا کے راہنماؤں کے درمیان ملاقات میں تاریخی پیش رفت دونوں راہنماؤں کا جزیرہ نمار کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر اتفاق ملاقات نیا سنگے میل ثابت ہوگی مشترکہ اعلامیہ جاری تیاریوں کا وقت ختم اب وقت ہے آزمائش کا پاکستانی ٹیم کینٹ کے خلاف آٹھ سے جار وزہ پریکٹس میچ کھیلے گی میچ دو پہل تین بجے شروع ہوگا عالمی نمبر ون رافیل نیڈال کی کلے کوچ پر ریکارڈ بے آلیس میں سیٹ میں کامیابی سلواتیا کے کھلاڑی کو ہرا کر بارسلونا ٹینس ٹورنیمنٹ کے سیمی فائنل میں بہنچ گئے اور سوپر ہیرو ایک بار پھر آ رہا ہے اینیمیٹڈ فلم انکریڈیبلز 2 کی جھلکیاں جاری فلم چودہ جن کو سینما گھروں میں دھوم مچائے گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں صدرامیر بولیچن میں خوش آمدید خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جہاں سے اب تک بھتہ وصولی ختم نہیں ہو سکی کراچی میں پولیس اور کی ایم سی اہلکار کوئٹا چائے ہوتل سے ماہانہ بڑی رقم بطور بھتہ وصول کرتے ہیں کراچی میں موجود ریجسٹر تیس ہزار ہوتل سے ماہانہ کم از کم تین کروڑ روپے وصول کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ بے شمار غیر ریجسٹر شائے کے ہوتل اور ڈھابے ہیں جن سے پولیس اور کی ایم سی اہلکار بھتہ وصول کرتے ہیں یہ رقم ہوتل کے باہر کرسیاں رکھنے پر وصول کی جاتی ہے ہر ریجسٹر ہوتل سے ماہانہ آٹھ سے دس ہزار بھتہ وصول کیا جاتا ہے جو ماہانہ تین کروڑ اور سالانہ چھتیس کروڑ بنتے ہیں کوئٹہ ہوتل اسوسییشن کے صدر کے مطابق ریجسٹر ہوتل کی تعدہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہے اور مجموعی طور پر بھتے کی رقم عربوں میں وصول کی جاتی ہے مزید جانتے ہیں سماکر نمائند یاسر فیروز سے یاسر کراچی میں ہوتل پر چائے پینے والوں کے ساتھ ہو کیا رائے یہ؟ جی کراچی والوں کی صبح ہو شامے ہو یا راتیں ہو ان کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آوٹنگ کے لیے چائے پینے کے لیے کوئٹہ ہوتل پر اور باہر لگی روڈوں پر پڑی کرسیوں پر بیٹھ کا جو ہے وہ چائے کا مزہ ہوڑا ہے مگر یہ ڈیٹا سما جو ہے وہ عوام کے سامنے لارہے کہ جو کرسیاں پڑی ہوتی ہیں ہر کوئٹہ ہوتل کے باہر یہ جو ہے وہ فری میں ہی نہیں رکی ہوتی بلکہ ان کی مد میں جو ہے وہ بھاری تعداد میں بھتا جاتا ہے ہر کوئٹہ ہوتل کے جو بھار رکھی کرسیاں ہیں وہ مہانہ آٹھ سے دس ہزار روپے بھتے کی مد میں دیتا ہے جو کہ سالانہ چھتیس کروڑ اپی کالا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے جو کہ جانا تو ٹیکس کی مد میں حکومت کے پاس ہے روڈ ٹیکسی مد میں جانا چاہیے مگر وہ روڈ ٹیکسی مد میں نہیں بلکہ کیمسی اور پولیس افسران جو کہ کوئٹہ ہوتل ایسوسیشن سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ پولیس افسران اور کیمسی کے پاس ہی زیادہ جاتا ہے اور اگر کرسیاں ہوتیل کے اندر بھی ہوتی ہیں تو وہ اکثر اوقات انکوشمنٹ کی مد میں جو ہے وہ آ کر یہ کرسیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کی جو کوئٹہ ہوتیل انڈسٹری یہ ایک جو ہے وہ عرف پت انڈسٹری بن چکی ہے جو تقریباً دھائی لاکھ لوگوں کو صرف کراچی میں اس نے روزگار دیا ہوا ہے اور ہر جو ہے وہ وہاں کام کرنے والے کی تنخواہ پندرہ سے بیس ہزار ہے تو اس حساب سے روزگار بھی بڑی تعداد میں دیا جا رہا ہے مگر جو پیسہ روڈ ٹیکسی مد میں حکومت کے پال جانا چاہیے وہ کالا پیسہ بن کر کن کی جیبوں میں جا رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور جہاں تک ان ہوتیل اسوسییشن مہن سے ہم نے بات کیونے نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی مد میں کوئی ٹوکن بھی آ جائے یا اس کی کوئی رسیب دی جائے وہ بھی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا بلکل تشویشنہ کا دادہ شمار ہے اس پر کوئیٹا ہوتل اسوسییشن کراچی کے ساتھ رمضان کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہوتلوں سے رقم وصول کرنے کے بدلے کوئی رسید یا ٹوکن نہیں دیا جاتا ان کا مصید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں تالیس ہزار ہمارے ساتھ وہٹل اور اس کے علاوہ تاجر بھی جو دکاندار ہے ہمارے کوئیٹے سے تعلق رکھنے والے پچیس تیس ہزار کیا قریب اس میں وہٹل ہوگا زہر سی بات ہے کورسی تو باہر لگانا پڑتا ہے جو ہمارے ساتھ ریجسٹر نہیں ہے یہ تو کم سے کم دو لاکھے قریب ہوتل ہو ستا ہے چھے ملا کر کے پیسے ملا کر دس سے آٹھ ہزار رو بے ایک وٹل سے لے جاتے ہیں آرام سے اگر آپ اس سے چھے کے پیسے کا ڈیمانڈ کرو پلیس کے موبائل آتا ہے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے جناب ہم پلیس میں اور یہ علاقے میں ہم گشت کرتے ہیں وہٹل سے اندر بھی کرسیاں لے گئی ہے جب ہم پیسہ نہیں دیتے ہیں نا پیسہ نہیں دیتے ہیں تو وہٹل کے اندر سے کرسیاں لے گئی ہے روز روز کے بیزیتی سے جو ہماری بیزیتی ہوتا ہے پبلک بیٹا ہوتا ہے کیمسی والے آ کر کے بگا دیتے ہیں ہمیں اس بات پر خوشی ہوگی کہ اگر ہمارا یہ پیسہ حکومت کو جاتا ٹکس ملتا ان کو اور یہ پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہو عوام کے پلاہ بے بود کے لے ہو بجائے اس کے کہ وہ ان چند لوگوں کے جو پی جاتے ہیں اور چند لوگوں سے مستفید ہوتے ہیں میر کراچی بسیم اختر سے بھتے کے حوالے سے سوال بوا تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کسی کی ملی بھغت کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے بغیر ملے کچھ ہوتا نہیں ہے سب ملے بے ہوتے ہیں تو غلط کام ہوتے ہیں ہمارے جہاں کیمسی کا تعلق ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کا انوالمنٹ ہے تو اس انوالمنٹ کو ختم کیا جائے بغیر ملے کچھ ہوتا نہیں ہے سب ملے بے ہوتے ہیں تو غلط کام ہوتے ہیں ہمارے جہاں کیمسی کا تعلق ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کا انوالمنٹ ہے تو اس انوالمنٹ کو ختم کیا جائے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا ہے چیف جسٹس نے لاہور کے ہسپتالوں کا ہنگامی دورہ کیا تو انتظامیہ کی دوریں لگ گئیں ذہنی امراض اور سرویسس ہسپتال میں سہولیات کی آدم دستیابی پر نوٹس بھی لیے مریضوں نے اس موقع پر شکایات کے امبار لگا دیئے آرسی ملازمین چیف جسٹس کے آگے رو پڑے وزیر سہت کے پیچھے رہ جانے پر انہیں اس ساتھ چلنے کا حکم بھی دیا مزید دیکھئے اس ریپورٹ کو سپرین کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے ہسپتال برائے ذہنی امراض لاہور ایم ایس سے مقالمہ ہوا تو کہا جو کارکردگی ہے نظر آ جائے گی ہسپتال کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا خاتون نے ادویات کی ادم دستیابی کی شکایت کی چیف جسٹس نے خوجہ سلمان رفیق کی توجہ دلوانی چاہی تو وزیر سہت کو اپنے ساتھ نہ ہونے پر آگے آنے کا کہا چیف جسٹس کی چیکنگ سے ہسپتال کا کچن بھی نہ بچ پایا اور فریزر کھلوا کر جائزہ لیا ذہنی امراض کے ہسپتال کے بعد چیف جسٹس نے سرویسز ہسپتال کا اچانک دورہ کیا بریزوں اور ان کے لوائکی نے شکایتوں کے امبار لگا دی ہسپتال کے عارضی ملازمین مستقل نہ کیے جانے پر چیف جسٹس کے آگے روم پڑے پیشتر لوگ چیف جسٹس کے حق میں نعرے بھی لگاتے رہے کیمرویر خاور محمود اور اقبال خان کے ساتھ پنجاب میں مختلف محکموں میں لگجری گاڑیوں کے استعمال کے کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے چوبیس ملین کی گاڑی لی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اہل نہیں تھے تو لینڈ کروزر کیوں نہیں انہیں لینڈ کروزر دی گئی تو سب لیں گے ایسے ریمارک سامنے آئے چیف جسٹس اور پاکستان کی جانب سے ساتھی ساتھ ایک بار پھر سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلے تو مجھے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اہل نہیں تو لینڈ کروزر انہیں کیوں دی گئی انہیں لینڈ کروزر دی تو سب لیں گے چیف جسٹس ساکر مسار کے جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے چوبیس ملین کی گاڑی ہے جس کی بولٹ پروفنگ بھی ہو رہی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی گاڑی لی ہے چیف جسٹس کے جانب سے ایسے ریمارکس بھی دیے گا اس آج ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پہلے تو مجھے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں خاتون کا آپریشن کرنے والے اتائی پیش ہوگا چیف جسٹس نے دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں خاتون کا آپریشن کرنے والے اتائی پیش ہوئے جس پر چیف جسٹس نے سات اپریل کو فون پر آپریشن کی تصویر دکھائی تھی یہ کلینک میں آپریشن کر رہے تھے رنگے ہاتھ پکڑ دیا ہیلتھ کیئر کمیشن نے یہ بتایا جبکہ یہ آپریشن نہیں کر رہے تھے اتائی کے وکیل کا یہ بیان سامنے اس پر چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں چیف جسٹس نے دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے دسپینسر کو بھی ڈاکٹری کی اجازت نہیں ہوگی چیف جسٹس ساکب نصار کا ایسا کہنا ہے اب بات کریں گے وفاق حکومت کے چھٹے بجٹ کی جو دعووں کے برعکس مہنگائی کنیا توفان لے آیا پیٹرول ڈیزل سیمری قیمتیں بڑھ جائیں گی اس سمارٹ فون واشنگ مشین فریج وغیرہ بھی مہنگے ہوں گے نان فائلر نئی گاڑی اور چالیس لاکھ سے زائد کی جائیداد نہیں خرید سکیں گے نیا بجٹ کس کس شعبے پر کیا اثرات ڈالے گا اس ریپورٹ پر جانیے آج میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا چھٹا بجٹ پیش کر رہا ہوں نون لیگ کی حکومت نے بجٹ بم گرا دیا خوشنما عداد و شمار کی آڑ میں کاری وار کر گئی ڈالر مہنگا ہونے سے پہلے ہی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر ہیں پیٹرول ڈیزل پر لیوی میں اضافہ مہنگائی کا نیا توفان لائے گا نیا بجٹ نوجبانوں کے لیے بھی نئی پریشانیاں لایا اسپارٹ فون کا شوق جیپ پر مزید بھاری پڑے گا دس ہزار سے زائد والے سمارٹ فون پر ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک ٹیکس لگا دیا فریج، واشنگ مشین اور ویکیوم کلینر بھی مہنگے خواتین خانہ کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتا چل جائے گا ٹیکس کوشوارے نہ بھرنے والے نئی گاڑی اور چاریس لاکھ سے زائد کی جائداد نہیں خرید سکیں گے سمنٹ مہنگا ہونے سے گھر کی تعمیر کی لاغت بھی بڑھ جائے گی بچوں کے چوکلیٹ اور کھانے پینے کی دیگر درامدی اشیاء بھی مہنگی ہاں حکومت نے لنڈے کے کپڑے جوتے ضرور سستے کر دیے ہیں تو اب مہنگائی کی آندھی سے لڑنے والی پاکستانی عوام گوروں کی اتران پہنے اور نون لکھ کی حکومت کو دعائیں دیں یا دعائیں دیں ان کی مرضی حکومت نے عوام پر نیا پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولیم لیوی دس سے بڑھا کر تیس روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز دے دی گئی ریپورٹ کریں گے وہاپ کامران پیٹرول اور ڈیزل لیوی میں دو سو فیصد اضافہ بجٹ کی پٹاری سے حکومت نیا ساپ نکال لائی پیٹرولیم لیوی فی لیٹر دس سے بڑھا کر تیس روپے کر کے حکومت سال بھر میں عوام کی رگوں سے تین سو ارب نہ چوڑے گی دوسری جانب درامدی گیس پر سیلز ٹیکس کی شراب پانچ فیصد کم کر کے بارہ فیصد کر دی جائے گی ایل این جی پر تین فیصد ویلیو ایڈیشن ٹیکس سیرے سے ختم کر دیا جائے گا مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کے دوران بجلی کے شعبے میں ایک سو اڑتیس ارب روپے کی سرمایہ کاری تجویز کی گئی ستائیس ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے جامشوروں میں دو کول پاور پلانٹس لگیں گے جن سے چھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی کوہستان میں داسو پاور پلانٹ کے لیے چھہتر ارب جبکہ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے تیس ارب ستر کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ تربیلہ فورت اور نیلم جہلم پن بجلی منصوبوں کے لیے چھالیس ارب تیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں وہاب کامران سما اسلام آباد نیا بجٹ آیا اور مہنگائی کا توفان لائے روز مرہ کے استعمال کی اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں گی عوام کا کہنا ہے کہ اس بجٹ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی لیکن حکومت نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا سانک کا تو اللہ ہی آفر اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم نے سستی کر دی وہ پچھلے سال تو تقریباً تیس چالیس روپے سستی تھی آج وہ تیس چالیس سے بڑھ کے پچاس ساٹھ پہ پھر آگے بڑھ گئی ہے ار چیز پر ٹیکس ہے موبیل کار جمع کرو ٹیکس ہے جو چیز کانے کے چیزوں پر ٹیکس لگایا ہے وہ ار چیز پر ٹیکس ہی ٹیکس ہے یہ تو عوام سرکار ہم لوگ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سبی رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو ایک دم بجٹ کے نام پر ایک تیاسمان سے باتیں کری ہیں چیزیں میں صاحب تو یہ کچھ چیزیں مہنگے ہوگی تو گاڑی مہنگا ہوگی ہمارے لئے ہم غریب لوگیں توڑا سستہ ہونے چاہیے یہ لوگوں نے جو ہے نا یہ دالیں سستے کر دی چاول جو ہے نا مہنگا کر دیا ہے چیزیں تو ویسے بھی مہنگی ہونی ہیں یہاں پر اور جہاں تک نوجوانوں کی باتیں تو ہمارے لحاظ سے ہم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے سفون ہو اور مہنگے فون ہو اور ان کی پرائیسز مطلب ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بائی کر سکتے ہیں فیصل آباد کے بچے مفتا اسمائل سے اب بھی چوکلیٹ سستی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں عبداللہ حد کی ریپورٹ ہمیں صرف یہی امید ہے کہ ہماری چوکلیٹ پر وار نہ کریں سب بچوں کی بیشہ کی بجٹ میں چوکلیٹ سستی کر دیں چوکلیٹ پر خوشیاں مناتے تھے مل بارٹ کر کھاتے تھے انکل مفتا نے چھوٹی جیب پر کر دیا وار ننے عثمان پر ہو گیا غم سوار چوکلیٹ میں جوت تھی ننے منوں کی جان اب کیسے جائیں یہ سب دکان چھوٹی دنیا کو اب بھی ہے انتظار انکل مفتا پلیز واپس لے لے وار بجٹ نے چوکلیٹ دودھ اور ڈائپر سمیت تمام ایمپورٹڈ چیزیں مہنگی کر دی والدین کس قدر پریشان ہیں بتا رہیے سما کی نمائندہ شہناز محمود بجٹ کو لے کر بچے امید سے تھے اور خوشخبریں سننے کے منتظر تھے لیکن بجٹ آیا اور چھوٹی دنیا پر بڑا وار کر دیا بچوں کی چوکلیٹ مہنگی کر دی ماں کس قدر پریشان ہیں انہی سے جان لیتے کیا کہیں گے آپ بجٹ نے بہت ظلم کیا ماں پر بچوں پر بہت زیادہ ظلم کیا مارکٹ میں پہلے دودھ اور اتنا مہنگا مہنگی تھی آپ دودھ اور ڈائپر اتنا مہنگا کھا دیا ہے کہ ہم ننے یہ فوڑ کر سکتے بلکل ماں کی آپ نے گلے شکوے سنے ننے میں نے بچے کیا کہتے ہیں انہی سے جان لیتے ہیں چوکلیٹ مہنگی کر دی انکل آپ نے چوکلیٹ کیوں مہنگی کر دی ہمیں بہت لونہ رہا ہے اچھے اٹھے بچے من کے سچے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری چوکلیٹ کھانے پینے والی تمام چیزیں ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو بچے کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہو گئی ہے تو چھوٹی بچے جو ہے چھوٹی دنیا جو ہے وہ بہت بڑی پریشان ہے اور مائے وہ تو ہیں ہی بہت پریشان اور حسن کے نکھار کے لیے اب ملتانی مٹی ہی لگائیں کیونکہ امپورٹیڈ کاسمیٹکس تو بہت مہنگی ہو گئے ہیں ملتان سے ارم ستار کی ریپورٹ بجٹ نے کیا حسن پروار مہنگا ہو گیا سولہ سنگھار سرکھی پاودر لالی سب کی قیمتیں بڑھا دی خواتین کے دل پر چھوٹیاں چلا دی سجنا سبرنا ہوگا کٹ نادشوار پالر کا بل بھی دگنا ہوگا ازوار کہتی ہے خواتین ظلم فوراں واپس لے سرکار بے گریب مزدور بھی اپنی بچی کی شادی کرتا ہے تو اس کو بھی تیار کرنے کے لیے میک اپ کیلئی ضرورت ہوتی ہے سولہ سنگھار کی دیوانیوں کا گلہ ہے حسن کا دشمن ہے گورنمنٹ نے اچھا نہیں کیا یہ سب کر کے کیونکہ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو زیادہ تار کاسمیٹکس چاہیے ہوتا ہے بجٹ کی ستم زریفی نے گوری رنگت کے خوابوں کو بھی صاف کر دیا ارم ستار سما ملتان چھالیا مزید مہنگی ہو گئی پان چبانے والوں کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی کہتے ہیں کہہر نازل ہو گیا پان کیسے کھائیں چھالیا کیا بائیں کیا کریں کہا جائیں پان چھالیا چبانے والوں کے لیے مزید مصیبت ہو گئی فروخت کرنے والے بھی پریشان نظر آئے بات یہ ہے یہ تو سارا یعنی زور عوام پر ہی آئے گا نا نقصان تو عوام کا یہ ہے چھالیا مزید مہنگی کیا ہوئی جیسے قہر ٹوٹ پڑا نئے بجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے مزید ہو گئے تنخواہ اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کر دیا گیا کم سے کم پینشن دس ہزار مقرر کر دی گئی پچھتر سال کے ریٹائر سرکاری ملازمین کو پندرہ ہزار روپے ماہانہ ملیں گے شکیل احمد کی ریپورٹ مسلسل چھٹا مگر نون لیگ کی بظاہر دوبتی سیاسی نیا کے ساتھ متنازع بجٹ دوہزار اٹھارہ انیس بزرگوں بیواؤں اور سرکاری ملازمین کی دعائیں لینے کے لیے حکومتی جتن مجاویزہ بجٹ میں تمام ریٹائر ملازمین کی پینشن میں دس فیصد اضافہ فیملی پینشن اب ساڑھے چار ہزار کے بجائے ساڑھے سات ہزار روپے ہوگی بیواؤں کے قرضہ جات کی حد ساڑھے تین لاکھ سے بڑھا کر چھ لاکھ روپے کر دی گئی بی آئی ایس پی کے لیے ایک سو چوبیس ارب ستر کروڑ روپے جبکہ گربت کے خاتمے کے لیے اڑسٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے مختص لیٹائر ملازمین کے لیے پینشن کی کم سے کم حد چھ ہزار روپے سے بڑھا کر دس ہزار روپے مقرر پچھتر سال سے زائد عمر کے پینشنرز کے لیے کم از کم پینشن پندرہ ہزار روپے کر دی گئی حالات کے مارے خوش کہتے ہیں غریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا مجاویزہ بجٹ میں سیول اور فوجی ملازمین کی تنخواہ میں دس فیصد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہاؤس رینڈ سیلنگ اور الاؤنس میں بھی پچاس پچاس فیصد اضافہ سرکاری ملازمین کے لیے گھر گاڑی مورسائیکل خریدنے کے لیے ایڈوانس کی مد میں بارہ عرب روپے جبکہ سینئر آفیسرز پرفارمنس الاؤنس کے لیے پانچ عرب روپے مختص قومی اسیملی میں اپوزیشن احتجاج کیا نامنظور نامنظور کے ناروں اور لڑائی جھگڑے میں لیگی حکومت نے اپنا آخری بجن پیش کر دیا پی ٹی آئی کے مراد سعید اور نونلی کے عابد شیر علی کے درمیان ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی عرقی نے بیچ بچاؤ کرا دیا لیگی حکومت کا آخری بجٹ تقریر کے دوران ایوان روائل رمبل میں تبدیل پی ٹی آئی کے مراد سعید وزیر مملکت عابد شیر علی سے لڑ پڑے مراد سعید مخالف کو للکارتے رہے عرقین بیچ بچاؤ کر آتے رہے عابد شیر علی بھی موہی مو میں بڑھ بڑھاتے رہے عابد شیر علی کا غصہ تو لیگی عرقین نے ٹھنڈا کر دیا لیکن مراد سعید قابو میں نہ آئے ایمکی ایم کے رشید گوڑیل کو جھٹکا دیتے ہوئے آگے بڑھے تو عارف علوی نے دبوچ لیا لیکن قابو نہ کر پائے بلاخر علی محمد خان نے پکڑ لیا عابد شیر علی نے الزام مسترد کر دیا مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ خطرے میں نظر آنے لگی پارلیمنٹ نے روایات اگر یہی لوگ دوبارہ کل کامیاب ہو کے آتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ نہیں رہے گا پھر ڈی چوک رہے گا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے نئی منطق پیش کر دی جھگڑے اور اتجاج اگر پارلیمنٹ کے اندر ہوتے رہیں تو یہ خوش آئین بات ہے اتجاج اور جھگڑے پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانے چاہیے مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہہ دیا کہ محضب پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا مفتہ اسماعیل نے بجٹ تقریر کے بعد سما کو پہلا انٹرویو دیا ایسا پروگرام لدیم ملک لائف میں حکومت کی ناکامی کا اعتراف کر لیا کہا حکومت اپنا کوئی بھی منصوبہ مکمل نہ کر سکی ایمنسٹری سکیم کا بھی کوئی خاطرخواہ فاردہ نہیں ہوا یہ بھی کہا کہ حکومت نے جنوری سے دسمبر تک مہانہ پانچ سو ملین ڈالر مارکٹ میں بیچے مجھے تو یہ کل شام کو پتا چلا کہ یہ ایک نائنٹی ون نائن کوئی چیز ہے اور اس کے تحت وہ مجھے حلف اٹھا لیا مجھے پرویجن ضرور ہے کہ اگر اسمبلی سیشن میں نہ ہو تو سپلیمنٹری گرانٹس پر چار مہینے تک ملک کو آپ چلا سکتے ہیں یہ پرویجن نہیں ہے کہ آپ چار مہینے کا بجٹ دیں دس پرشنٹ ہم نے تنہا بڑھائی ہے حکومت کے برکان کی اچھے کام کروانے ہیں لوگوں تو پی دن بہنگی مجھے پی نٹ کیو گیٹ منتر ہے سو پینٹس عرب اپیر میں سے پانچ سو ارب اضافی کہاں سے ہے چھ پرسنٹ تو رہا ہے ایک جی ڈی پی بڑھے گی چھ پرسنٹ تو انفلیشن ہوگا ان فلسفی سے میں اگلی نہیں کرتا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے کہا کوئی ریٹ کریں روپیہ ڈالر پانچ روٹا کریں نا ڈالر دسمبر تک ہم نے ایک ارب ڈالر جو ہے ممارکٹی کو پیشا ہے چھ پانچ سو ملین ڈالر ڈالر بیشنے سے ہمارے ڈیفیسٹ نہیں بڑھتا نہیں بڑھ پلیم کسے لوگوں میں بڑھا ایم نیستی میں کیا ریسپونس ہے ابھی تک کوئی خاطر خاص ریسپونس نہیں ہے چیل دستی صاحب نے ایک محضر سو موٹو لیا ایک کمیٹی بنائی ہے ان کا سیل اف اپروور مل جائے گا تو میرے خال سے یہ فال ہے آپ نے ایسا کشن رکھا ہوئے کہ آپ کو بچھا لے بجھٹ کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں آپ کو اہم خبر دیں سانیہ سفورہ میں سزائے موت پانے والے مجرمان کے خلاف نیجی اسکور پر بم دھماکے کا معاملہ انصداعت دہشتگردی کی عدالت میں استغاثہ ایک بار پھر جرم ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا عدالت نے سعد عزیز اور تاہیر حسین منحاس کو مقدمہ میں بری کر دیا ہے اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے رفان لکسی رفان ایسا کیا ہوا بڑے بڑے دعوے کیے گئے مگر استغاثہ ایک بار پھر ناکام مقدمہ تو درست کر لیتی ہے مگر جب وہ مقدمہ ثابت کرنے کا موقع آتا ہے تو عدالت میں استغاثہ کی جانے سے شوائد نہیں پیش کیے جا سکتے یہ سانیہ سفورہ کے مرکزی ملزمان ہیں جن کو ملیٹری قرار سے سزائے موت دی جا سکتی ہے ان کے خلاف یہ ایک اہم مقدمہ دج ہوا تھا دوہزار پندرہ مارچ میں اور ایک سکول پر دماغہ کرنے کا اجزام تھا تاہم آج دالت میں جب یہ پیشت سنایا ہے ٹھیک ہے اور ایسے میں شوائد پیش کرنے میں ناکام رہی اپڈیٹس کے بے شکریہ آئرفان نئے مالی سال کے بجٹ کا ہر کسی کو انتظار تھا کہ سرکار کیا سرپرائز دے رہی ہے لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو بجٹ کا لفظ سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس گورک دندے سے ان کا کیا لینا دینا ہے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی بجٹ آیا لاکھوں کڑوڑوں اور عربوں کا حساب لائیا وزیر خزانہ مفتا اسمائل صاحب لوگوں کو بجٹ تقریر سناتے رہی اور عوام بیچارے گمسم الفاظ کے گورک دندے کو ہوا میں اڑاتے رہی حیران پریشان چائی کی چسکیاں لیتے غریب دہاری دار تکتے ہی رہ گئی ایسے میں کچھ تو تلملائے کہ یہ تو ہمیں دینے کی بجائے خود لڑ پڑے کسی کو مہمان سرکار کا یہ اقدام بلکل بے سمر لگا بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید بجٹ میں ہمیں کچھ ریلیف ملے گا لڑائی جگڑائی ملائے ہمیں کچھ اچھا تاثر نہیں ملائے ادھر سے غریب آبام کو بجٹ میں اپنے لیے کچھ نظر نہ آیا تو چپ چپ یہ کہہ کر بیٹھ گئی کہ بجٹ تو ہر سال آتا ہے ہمیں کیا فائدہ کیمرامین محمد تاریخ کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد وزیر خزانہ نے نمبر گیمز کے ساتھ کراچی میں گرین لائن کے پل اور سڑکے تعمیر ہونے کا دعویٰ بھی کیا کیا واقعی گرین لائن تعمیر ہو چکی؟ اور اس سوال پر گرین لائن کے سی او گورنڈر کے پرنسپل بھی نکلے کراچی میں گرین لائن ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم کو صرف وفاقی فنڈ سے تعمیر کیا جا رہا ہے موجودہ مالی سال تک اس منصوبے پہ سولہ عرب روپے خرچ ہو چکے ہیں اس حوالے سے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے مبارک ہو کراچی والو نون لیگ نے گرین لائن تیار کر لی آئیے سیر کو چلتے ہیں سندھ حکومت نے بسے نہیں دی وہ تو دس سال میں دس بسے دے کر احسان جتاتے ہیں لیکن اگر سندھ حکومت گرین لائن کے لیے بسے دے بھی چکی ہوتی تو چلاتے کہاں یہاں یہی نہیں انکشاف ایک اور ہوا ایک آدمی کے دو عہدے وفاقی حکومت کی آڈٹ ریپورٹ نے پول کھول دیا گرین لائن کا سی ای او گورنر کا پرنسپل سیکریٹری نکلا سوہلے فاروقی چار سال سے غیر قانونی طور پر عہدے پر فائز ہیں کیمرمن امتیاز علی اور ساتھی ریپورٹر خرشی دعلم کے ساتھ سنج سادوانی سامان کناچی اور اس کے راوہ بجٹ میں تعمیراتی سامان کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں غریب عوام کے لیے چھت بنانا مزید مشکل ہو گیا مزید جانتے ہیں ایرم ستار سے بلکل بجٹ میں تعمیراتی سامان کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں گے اب غریب عوام کے لیے چھت بنانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس وقت بھی ایک شہری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بہت ہی محنت کر کے پیسے اکٹھے کیے اور اپنا گھر بنانا شروع کیا میں نے پورا سال دو سال روزی کمائی رشکے سے مزدوری کر کے آتا تھا تو دن میں یہ کام کرتے ہیں مہنگا ہو گیا سیمنٹ اس کی مہربانی ہے حکومت کی کہ اتنا مہنگا کر دیا ہم تیزہ سوچا گریب آدمی ہیں ہم مکان بنا لیں گے چھت بنا لیں گے سر چھپا لیں گے لیکن ایسی حکومت آئی ہے جنہوں نے سیمنٹ مہنگا کر دیا ہے ہم گریب آدمی کہاں جائیں گے چونکہ کوئی بھی مکام جو ہے وہ سیمنٹ کے بینا نہیں بن سکتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں بہت زیادہ امید تھی اس سال کے بجٹ کی کہ اس سال کے بجٹ میں جو ہے وہ تعمیراتی سمان کو سستہ کر دیا جائے گا لیکن ان کی تمام امیدوں پر پانی پھڑ گیا ہے مزید خبروں سے پہلے نیوز اپ ڈیٹ اور ایک بریک جنوبی وزیرستان میں مسلح افراد کی فائرنگ چار مزدور جام بھگ اس کے پھر اگنون آج مردان میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی شیرگڑھ میں پنڈال سچ گیا جلسے کی تیاریاں مکمل جلسے سے شہباز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے سندھ میں انٹریمیڈیٹ کے امتحانہ دفعہ ایک سو چپ والس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں امتحانی مراکس میں نکل کا بازار گرم موبائل فون کا آسادانہ استعمال اور بندی بھٹیاں کے نواہی لاکے میں کھیتوں میں لگی آگ نے تباہی مچا دی گندم کی نوے ایکر پر کھڑی فصل جل گئی غریب کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان مردان میں مسلح اگنون کا پاور شو آج ہوگا شیرگڑھ میں پنڈال سچ گیا ہے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شاہب اکبر سے شاہب بتائیے گا تیاریاں تو مکمل ہو گئی شو کا آغاز کب ہو گا کنٹینروں پر مستقل سے سجا دیا گیا ہے اور تقریباً کنڈال میں جو ہے برکی سزار کے قریب جو ہے کرسیاں لگائی گئی ہیں جلسے اگرہ کو جو ہے وہ مسلح اگروں کے بینروں اور جنگوں سے سجا دیا گیا ہے دو بجے کے قریب جو ہے مسلح اگروں کے قائدین جو ہے وہ یہاں تشریف کرائیں گے اور جنسے سے خطاب کریں گے جبکہ سیکورٹی کے بھی خاص انتظامات کیے گئے ہیں پتاڑے پانچ سو کے قریب جو ہے وہ سیکورٹی تائینات کیے گئے ہیں جلسے گاہ میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ وارک ٹو گیٹ میں کیے گئے ہیں کارکنوں کو جمعیت علیشی کے بعد اندر آنے دیا جائے گا دی ٹھیک ہے شہاب آپ نے ہمیں تفصیلات دی ہیں آپ کا شکریہ جلسے کا آغاز ہوگا اور اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں لاہور سے خبر دیں گے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے نئی مشروبت سے نئی ایجنڈے میں مزید کیا کچھ ہے جی اب جو ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ تین روز پہلے شروع ہوا آج بھی لاہور مادل سون جو مرکزی سیکریٹریت ہے اسمبلی قنون کا اب وہاں پر نواز شریف کی زیرہ صدارت اجلاد ہو رہا ہے جس میں پارٹی صدر اور وزیر علیہ پنجاز شہباز شریفی ہیں رانہ صنا اللہ ان کے علاوہ سینئر رہنما ہیں اور گجرہ والا سے اور جو سینٹر پنجاز کے کچھ ارکان اسمبلی ہیں ان سے آج جو ملاقات ہیں نواز شریف کی ان سے حضاب بھی وہ کر رہے ہیں پارٹی امور اور آئندہ انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا اپ ڈیٹس لیے بہت شکریہ نہیں پاکستان تریک انصاف کے لاہور میں پاور شو کی تیاریاں جاری ہیں منارے پاکستان گراؤنڈ میں کورسیاں پہنچا دی گئی ہیں زیاو رحمان ریپورٹ کر رہے ہیں اتوار کو پاکستان تریک انصاف کے منارے پاکستان میں ہونے والے جلسے کے انتظامات ابھی بھی جاری ہیں عمران خان خود بھی آج یہاں پہ جلسہ گاہ کا دورہ کریں گے اور انہوں نے تمام جو ورکرز ہیں تریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی اپیل کیوئی ہیں کہ ہفتے کی شام تک یہاں لازمی پہنچیں یہاں پہ جب جلسہ ہوگا جلسے سے پہلے بھی یہاں پہ تریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں جن میں علیم خان ہے شاہ محمود قریشی ہے اور جانگیر ترین ہیں وہ بھی وقت وقت جلسہ گاہ کا دورہ کرتے رہتے ہیں فاسطی انتظامات الگ سے رکھے گئے ہیں خواتین کا جو انکلوجر ہے اس کے اردگرد خاردار تارے بھی لگا دی گئی ہیں جو سٹیج کی انتظامیہ ہے اور جلسہ گاہ کے جو منتظمین ہیں ان کے مطابق آج شام تک یعنی ہفتے کی شام تک جلسہ گاہ کو مکمل طور پر تیار کر لیا جائے گا پی ٹی آئی نے منار پاکستان کے جلسے کے حوالے سے خصوصی نغمہ جانی کیا ہے پارٹی رہنماوں نے خصوصی نغمے میں پرفارم بھی کیا ہے موسیقی مورتائیوش گاڑیوں کے استعمال پر کسٹم کے افسران کے وارے نیار ختم ایف بی آر نے مہنگی گاڑیوں کی واپسی کے لیے تیس اپریل کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے گروہ چیف پشاور تاریخ آفاق سے تاریخ آفاق یہ بتائیے گا کہ اب مہنگی گاڑیاں واپس کرنی ہوں گی اس کے لیے ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے ہاں جی ڈیڈ لائن تو دی گئی ہے اسی پر اپریل کی اور ایسی آر کی طرف سے جو ملاقع جاری ہوا ہے کسٹم حکام کے نام ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس ایشو کا نوڈس کیا تھا اس بات کا ان کو یہ کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہ وہ تیس اپریل تک اپنی تمام گاڑیاں جو ان کے ذریعے استعمال ہیں وہ جمع کر آ دیں تو انفرمیشن ہمیں ملی ہیں جو اس نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک ایک آفیسر کے پاس جونسین سے زیادہ گھاریاں بھی انہوں نے رکھی ہوئے ہیں جو ان کے بچے اور اہل خانے استعمال کرتے رہے ہیں اور اس میں ایسی گاڑیاں بھی ہیں جو جنگی لاغر کروڑوں روپے کی بنتی ہیں اور جائلی نمبر پلیٹ کے ذریعے وہ گاڑیاں استعمال ہوتی رہی ہیں وہ تمام گاڑیاں وہی تھی جو ٹیمپرٹ تھی یا نان قسم پیٹ تھی اور جس کو قسم حکام نے پکڑ کر پھر اپنے استعمال میں لائے تھا چھیک ہے اب سران کے بعد تین سے زائد گاڑیاں رکھنے کا بھی انکشاف ہوا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر مہنگی گاڑیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے تاریخ آفاق آپ کا شکریہ